کیا یہ نکل بجے کرا دے گا؟ انہی کی مہاراج بات وہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ میرے پتا کے دو بے بھا ہوئے ہیں ایک کنتی مہتاری کے ہم تین ہیں اور مادری کے دو ہیں تمہارا کنتی کے تینوں بیٹاؤں میں میں جندہ ہوں اور ایک بیٹا چھوٹی مہتاری کا جندہ کر دیجئے تو ایک ایک بھائی دونوں کے رہ جائے گا اگر میں اپنے بھائی کو مانگ لوں تو یہ سنسار کتنا برائی دے گا آگے چاہا اتنے پرسند ہوئے یکش دیوتا کہ کہہ دیا کہ دھرم رائے دوستر تمہارے اس پاس چاہ میں اتنا پرسند ہوگا تمہارے چاروں بھائیوں کو جندہ کرنا تمہارا اب بتا دو تم کون ہو تب کہی بیٹا دوستر میں ہی تمہارا پتا دھرم ہوں میں ہی تمہارا پتا دھرم ہوں اور میں ہی وہ ہرن منا تھا جو منتھن کاشت لے کر کے آیا میں تمہاری پرکچھا کر رہا تھا کہ اب یہاں سے ایک برسہ گیاتواس شروع ہوگا تو تم مانگ لوگ کیا مانگنا چاہتے ہو اگر آپ میرے پتا ہیں تو میں اور کچھ مانگنا نہیں چاہتا کہ اتنا مانگ رہا ہوں کہ مجھے یہ بردان دیجئے کہ ایک برس تک میری پہنچان نہیں ہوگا کہیں کیونکہ اگر پہنچان لیے گئے تو پھر وہ دوبارہ بانواس ہو تو ہی بھی چارج پر احیابے ہو بارے سالوں کو بنواس اور ایک سالوں گیا تمہارے بھر مل جاؤ انہ کی دوستار یہ تمہارے پتا دھرم کا یہ بردان ہے تمہیں کہ ایک برس تک منوش کی تو باتیں کیا پسو اور پچھی بھی نہیں دیکھ پائیں گے تمہیں کہ تم کہاں ہو جاؤ اجا کر کے کمننین مہاراج کے یہاں ویرات نگر میں ایک برس سمیں وطیت کیا ایک برس کا سمیں وطیت کیا آج ایک سبھائی اکترت ہوئی میٹنگ بلائی گئی تب کہی کہ پانڈووں کی رجدھانی کا بھاگ ملے گا کیسے پانڈووں کے راج کا جو بھاگ ہے وہ کیسے ملے گا تو اس سمیں پابن پتھ بھی میں نے کہا تھا تنہی آسک پرگو اگر میری بات مانو تو بینا لڑائی کے راج میں بھاگ نہ آج ملے نہ کل ملے لیکن وحرد دوار کا دیس کہیں کہا کہ دیکھو سنو کیا کہی ہے کہ نہیں آنا یہ آج کے سماج کے لیے بھی میں بتا رہا ہوں کرشنہ نے کہا ہے کہ لڑائی تب لڑنی چاہیے تو کوئی رستہ نہیں بچائے بلکل کوئی مارک نہیں بچائے سب دروازے بند ہو جانا تب لڑائی لڑنی چاہیے تو پہلے سانتی دودھ بھیج دو اگر دریو دھن بٹوارہ کر دیں تو بہت اچھی بات ہے تو سانتی دودھ بنا کر کہ بھگوان نے بھیجا لیکن دریو دھن نے منع کر دی کہ سوئی کی نوک کے برابہ دھرتی بٹوارے میں نہیں دوں گا سو تابند ہو بھگوان کرشنہ نے کہا کہ چنتہ مت کرو اب ای نہیں ایک بار میں اور جاؤں گا دیکھو میرے تھاکور جی جس پہ پیار کرتے ہیں آج سانتی دودھ بنا گئے بھگوان سویم دودھ بنا گئے پانڈبوں کے لیے اور جسمیں دودھ بنا کر کے چلے ہیں ہستناپور کے لیے دریو دھن کو پتا چل گیا تھا کہ آج کرشنہ آ رہے ہیں تو پاپی کی سوچ کیا ہے کہ پانڈبوں کے سب سے بڑے مددگاہ تو جہی ہیں اگر جیک آؤ ترہتے ختم ہے جا میں تو پانڈب کتی دے رکھوں ہیں کنے مارنا چاہ رہا ہے جا کی ایک بھوئے کو پلک اگر ہیل جاوے تو پرلے آ جاتی ہے دنیا میں یہ گوشوہ میں تلسید آسی ارنڈ کانڈ میں لکھتے ہیں کہ بھرکوٹ ویلاس ستھلے ہوئی اور سپن سنکٹ پرہنے کے سوچے ایک بھوئے کے پلک کہلنے سے پرلے ہو جاتی ہے آج وہ دوست تیاری کر رہا ہے ادھر بھگوان کشن کے لئے اور ادھر جب جیسے ہی رت کو تیار کیا اور بھگوان شیام شننا چاہتے تھے سانتی دودھ بن گئے لیکن جیسے ہی رت کی ڈالی کو پکڑا ہے تو راستہ کنے روکا ہے راستہ روکا ہے کینے؟ آرے جب آجائی ناہیں گینا بھاری آرے جب آجائی ناہیں گینا بھاری آجائی chemistry آجائےommen آجائی ناہیں گینا بھاری پانچائی سامنے آگی مارا کہا جہاں رہے ماہاں شرك پرانچائی ناہیں گینا بھاری آن رہے آپ آجائی ناہ ہوں تو بھاری تو دروہ کی کری موسیقا 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 دی آبادن ارے دوست دوس آسن جے کیس کھلے ہوئے ہیں جے کیس اب بائی دن باندھے جائیں گے تا دن تیرے پھون میں دھو دیے جائیں ہاتھ جواری کے پھنٹی تمہ دے کب تا کیوں گا پتا نہ پیسا دوں چا کو بھیدو پتا دے پر نہیں دی آبادن اکھے سا سیسا دے پاندھے آپ نے سنا ہو تھاغون کے مہینہ میں اس سمیں تھاغون کے مہینہ میں رسیائے بھلین گائے جاتے ہیں تو یہ دھرو پتی نے کہا ہے کہ کیس اب کیس کھسو کابی دھتے ہیں ارے موئے آس سمر کی لگ رہی کھنا شام سمر مت تا رہا کیا کر رہے ہیں بھگوان نے کی چنٹا مت گروہ کمچا رہی ہوتا ہی ہوتا ہی ہمیں جا رہا پر میں دوس رہی ہیں یہاں نہیں دوں موسیقی 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 جس چیز کی میں سبی سوتا بندوں سے خاص کر نوجبان بچوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج بجار میں اگر کوئی سو روپے کی قیمت کی چیز ہے اور بھائی وہ دکندہ روپے دے کہ پچیس روپے ہمیں تو لے مطلی اور کوئی نے کوئی خطرہ ہے کیونکہ بجار کی قیمت اس کی سو روپے ہے اور بھائی تمہیں پچیس میں دے رہا ہے تو کوئی میں کوئی گڑھ بار ہے پر کام آنتے ہیں آج کے بارے کو دنیا اور کوئی دیکھ لو جا پتہ سو روپے چیز میں پچیس میں لاؤں خوص ہے کہ ایک بار جے سیلو نیتا جی اور جے ہمارے چھوٹو بہیاں دونوں اور جے راہو لگان دی ہمارے چھوٹو بجاریں گھڑا جے تینوں جنے گئے بجار میں تھنڈ پر رہی جنوری کو مہینہ ہو بہنجی سو انہیں کہی کہ وہ دکندہ دے گئے بھائی اچھائے بنا دنیا کہ نیتا جی بتاؤ پندرہ بھائی کے دس بھائی کے پانچ بھائی سیلو نیتا جی نہیں کی بلکل پاگڑ بنا رہا ہے پانچ بھائی کے پندرہ لے لے ہو جے اور تو پانچ کی بنا پانچ بھائی بنا کہ چاہ تینوں دے دے اور تینوں نے وہ آ دی آ دی پی لے جھوٹو نے کہی کہ سیلو نیتا جی کم تکم جتوں پوچھ لے ہو جائے کہ پانچ بھائی اور پندرہ بھائی چائے میں انتر کو آئے کب پوچھیں جب آ دی آ دی پی لے انہیں کہہ رہا ہے جب پندرہ بھائی کونسی ہے دس بھائی کونسی ہے پانچ بھائی کونسی ہے انہیں کہ نیتا جی پہلی بار اصلی دودھ میں چاہ کی پتھی ادرک و چینی ڈار کے بنا تو بہتو ہے پندرہ روپی آئی ہے اور دوسری بار میں بھائی چاہ کی پتھی میں اور بھائی ادرک میں دوبارہ آ دو دودھ اور آ دو پانی ڈار دے تو بہت دس روپی آئی ہے کہیں رہے پھر پانچ بھائی کونسی ہے کہ جب بڑ بڑے آدمی نیک نیک گلاسن میں چھوڑے جاتا کہاں تاہی کھٹی کھٹ دے تو پھر بہی پانچ بھائی بھائی آر تیارو ست پیانا چلو جائے تو یہ ہوتا ہے نیتا نیتا یہ تو فائدہ کر لیتا ہے تو دیان کرو پندرہ بھائی چاہ کی پانچ روپیہ بتا رہو تو خطرہ ہے جرور خطرہ ہے آج بھگوان سیام سندھ جب چلے ہیں تو دھیان رگنا اس دریو دھن پاپی نے جہاں سبھا لگتی تھی اس میں آسی گج گہری کھائی کھٹ دوائیے کچھے دھاگوں کا پلنگ بچھا دیا کہ کرشن کو اسی پہ بیٹھا دوں گا کرشن جب ختم ہو جائیں گے تو پانچ بھائی کتنی دیر گھوں گے کنے مارنا چاہتا ہے جاکہ بھائی کو پلک ہلیا تو پردھوی پلٹک آئی جاتے ہیں بھگوان سیام سندھ پہنچے سب نے آدھر کیا آئی یہ بھارا چاہتا ہے لیکن کنہیاں نے جب نظر کی تو سب آسن ایک لیبن پر پڑے ہوئے تھے ایک آسن اونچہ دھا سو دریو دھن نے کی کنہیاں تمہیں آ جاؤ دریو دھن تمہیں اتنے بڑے سمرات ہو اتنے بڑے یوبراج ہو تم جیو نہیں جانتے اپنے من میں کہ گنگا پتر بھی سمجھے ایسے بھرمچاری ارہا دون جہاں سے آچار کرپا چار جہاں سے بھدوان جے تو تمہیں بیٹھار دیں نیچے آسن پر موہ بیٹھار ہوئے ہو جے بھے بلکل نہیں وہیں بیٹھ ہوں گا جہاں جے سب بیٹھے تو پتہ میں بھی سمجھے بڑا بجھا کر کے کنہیاں بیٹھے دریو دھن نے کی جی تو معاملوں بھی کر گئے پھر کئی تو اپنے بھون کو آدیس کر دیا چھپن پرکار کے بھوجن بنا دو سب جہر کے ہوا ہے جہر کا بھوجن بن گیا ارے جا کے کرپا ماتر تے جہر بھی امرت بن سکتا ہو باپے جہر اثر کیا کرے جیون میں دھیان رکھنا بس کا کام ہے مارنا اور امرت کا کام ہے بچانا لیکن بھگوان کی جب درشتی بدلتی ہے تو وہ امرت بھی کام نہیں کرتا کیوں آپ نے دیکھا ہوگا جس میں رام اور راوڑ میں ید ہوا تھا سدھا برشت بھائی دو دلما ہی اور جیے بھالو کپ نسچر نہ ہی امرت کی ورسہ دونوں دلوں پہ ہوئی تو بھالو بندر جتنے مر گئے تھے وہ سب جندہ ہوئے اور پاپی راکھچہ سے ایک بھی جندہ نہیں ہوئا جبکہ امرت کا کام ہے مچانا سب سے بڑے دکھ کی بات ہے کہ جس بیاس منچ کو بیاس گدی کو بیاس آسن کو کتھا باچک لوگ سمار رہے ہیں یہ سب منچ سے بیٹھ کر کے سماج کو اچھی دشا بتا رہے ہیں وہ سازتری کتھا باچک سویم سراب پی رہے ہیں کیسی کیسی بڑی اب بیچار کرو جب تم سویم سراب پیتے ہو اور بیاس گدی پر بیٹھ کر کے بھاچڑ دے رہے ہو تو تم دھوکہ کنے دے رہے ہو پرماتما کو یا خود کو یا جنتا کو اپنے آپ کیونکہ بھگوان تو سب دیکھ رہا ہے بھائی تو دھوکے میں دھائی نہ سکتے ہیں اور پبلک پرماتما مانکہ تمہیں پوچھ رہی ہے کہ جی کتھا باشک بن کے آئے ہیں سازتری پدہ کے بھی تر ہم بیو بلا سمار رہے ہیں تو جیوان میں دھیان رکھنا نوجبان بچوں سے خاص کر میرا یہ کہی ادیس ہے کہ بیٹا جیوان میں بیڑی گھٹکا سکریٹ سراب ان چیزوں کا تیاک کر دینا فلکل اور اسی سال تے پہلے بڑھاپے کو نو تو ہوا جا بے گھر پہ پر کارنہ کہا کہ سری چلو تو وہ پچی سال تک ہی اٹھارے سال پہ بیابہ کو پچی سال پہ بھوڑے گے بیچار کرو کیسے سماج کا اٹھار ہو سکتا ہے کہ جو اس سماج کو دسا دینے والے وہ سویم ہی کلت مارک پہ ہیں تو پھر سماج ان کے اپدیس کو مانے گا کیا لیکن پونم بہنجی ہم نے تو سراب کو زیادہ ویرود کروئے کتھا بیاس منچتے ہیں تو کچھو کتھا بات کرنے تو کئی سراب تو پپو پیتا ہے پر رات کو ایک وجہ پیتا ہے چلو بہت اچھی بات ہے تمہیں اتنے صبح چن تک تو ہوگا تمہیں ایک بات یہ دھیان رہا کھو میو بیڑی تو پپو پیتا ہے پر کھیتنوں پی آتا ہے جائے بچوں کہہ رہے ہیں کہ بھے خوب سلپا مار رہے ہیں تو جیون میں میرا بچوں سے کیول ایک ہی سندیس ہے کہ بیڑی گھٹکا سکریٹ سراب ان چیزوں کا اتیاک کر دینا جیون میں آنے مند دینا ملکو سوتا بند ہو آج بوئی تو اس دریو دھان جب پہلی مید اس کی پھیل ہو گئی تب کہیے تو مہاراج بھوزن کر لو دیکھئے بھوزن کی نکے یہاں کرنا چاہیے کیا جواب ہے کرشن کا کہ دریو دھان نو تا اس پرستطی میں کھانا چاہیے کہ یا تو نمترن آیا ہو اور یا پرانوں پر بسے ساپتی ہو تو دریو دھان نو تا تمہیں بھیجو نہ آئے آپتی مو پر کوئی ہے نہ تو آج کا بھوزن میں یہ بیدر مہاتما بیٹھیں ان کے یہاں کھاؤں گا بیدر جی ماں عمریہ کری مہاتما ہی لگے تین دن آتے چولے میں آگے نہ بھائی اور جیسے جیسے بھگوان آ رہا ہے اگر بھوزن مانگیں گے تو کھوائیں گے کیا تو پیچھے والے دروزے سے بیدر جی چلے گے اور اپنی پتنی ستپا سے کہیں بیدر کی گھر والی کا نام تا ستپا تب کہیں پھانٹک بند کر دیو پھانٹک بند کر دیو اری اری مہارہ پھانٹک بند کر دیو اور مینجی سنی آج کنہی آ رہے ہیں بیدر جی بولا جائی بات کو تو بھجیتو بھگو کنہی آ رہے ہیں تو آج پھانٹک کو بند کر دیا کونو پرادی آسن مار کے بہتے جیوان میں